اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے اور ان کی بہترین مہمان نوازی کرے رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ رمضان کے بعد جو ہماری رمضان میں شپریٹ تھی جو ہم رمضان میں جس طریقے سے عبادت کرتے تھے رمضان میں جس طریقے کا ماحول ہم نے بنا کے رکھا تھا رمضان میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے رغبت اور لگاؤ تھی ہم اس کو برخرار رکھیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ رمضان کے بعد ہی دوسرے دن مسجدیں خالی نظر آتی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ رمضان کے اگلے ہی دن ہمیں سڑکوں پر گالم گلو جنائی دیتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ رمضان کے بعد ہمیں جگہ جگہ لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے ویڈیوز دیکھتے ہوئے سڑکوں پر نظر آتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ہم ویسی پرانی جیسی رنجشیں اپنے دلوں میں پار لیتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ رمضان کے بعد ہمارے خوران فوراں جزدانوں میں لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں رمضان اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو اپنی غلط عادتوں کو ایک پوز پر رکھ دیں ایک مہینے کیلئے اور رمضان ختم ہوتے ہی اس کو دوبارہ سے ریجیوم کر لیں بلکہ رمضان کا مہینہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے کہ ہم اس میں ٹریننگ کریں اپنی اور اب بخیہ گیارہ مہینوں میں اس کو اس ٹریننگ کو امپلیمنٹ کریں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہم اتنے پرفیکٹ ہو جاتے کہ جس طریقے سے ہماری مسجدیں جس طریقے سے بارانک رہتی ہیں جس طریقے سے ہم تخوہ اور پریزگاری کی زندگی گزارتے ہیں اسی طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی زندگی گزاریں جو رب ہمارا رمضان کے مہینے میں تھا وہی رب ہمارے باقیہ گیارہ مہینوں میں بھی ہے جو احکام ہم پر رمضان میں لازم اور ملزوم تھے وہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ہماری لئے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے ہماری عبادت میں مستخل مزاجی پسند ہے یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہوتے ہیں جو پابندی سے کیے جائیں اگر وہ کم ہی کیوں نہ ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت سے صفحہ خیرات کر لیا ہم نے نوافل کا احتمام کر لیا ہم نے ذکر و رذکار بہت کر لیا اور رمضان کے بعد ایسا نہ ہوں کہ ہم یہ تمام چیزیں چھوڑ کر صرف فرائز تک ہی محدود رہ جائیں بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم بھلے کم ہی کام کیوں نہ کریں بلکہ اس کو جاری رکھیں بخیہ گیارہ مہینوں میں بھی اس کو ہم کرتے رہیں اور رمضان کے بعد اگر ہم برائیوں سے بچنے نوافل کا احتمام فرائز کی ادائیگی کا احتمام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کا جو ایک ایم تھا رمضان کا جو مقصد تھا اس کو ہم نے پا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے حاصل کر لی ہے اور ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بزائر تو ہم نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور ہم نے اس کو ویسی ہی رخصت کر دیا اور یہ اہل ایمان کیلئے بہت بڑی مایوسی اور محرومی کا سبب ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے اس مہینے میں عبادت کی ہیں اس کو خبول فرمائے اور آگے بھی اسے جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی جو ہے اس کورونا وبا سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان سب کی صحتیابی حد ان کو عطا کریں اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جزاک اللہ خیر